اسلام علیکم ایورس آج ہم آپ کے لئے لے کر رہا ہیں ریڈی میٹ مکس فالودہ بنانے کا طریقہ جو کہ بہت ہی جلدی اور نیہاتی مسئدار بنتا ہے اسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ فالودہ 30 میٹ میں بن کے تیار ہوتا ہے تو پھر چلیے اسے بنانا شروع کرتے اسے بنانے کے لئے یہاں پر ہم لے رہے ہیں ایک لیٹر فل فیٹ ملک اور اسے ایک لیٹر ملک میں ہی بناتے ہیں اور یہ رہا بیکرز کا فالودہ تو ہم یہاں پہ روز فلیور لے رہے ہیں آپ کو جو بھی فلیور اچھا لگتا ہے آپ لے سکتے ہیں اس پیکٹ کے پیچھے آپ کو بنانے کا طریقہ بھی مل جائے گا تو پھر چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں ملک کو ہم گیس پہ رکھ دی ہیں اور اس کا فلیم بلکل ہائی ہے اسے ہائی فلیم پہ تقریباً پانچ منٹ تک بوائل کریں گے اس فالودہ پورڈر میں آلیڈی شگر پورڈر ہیتا ہے پھر بھی اگر آپ اس میں شگر ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ اسے ٹیسٹ کر کے ڈال دیچئے گا تو ہم یہاں پہ تقریباً پانچ ٹیسپون شگر ڈالیں گے شگر ڈالنے کے بعد اچھے سے مکس کریں گے اور پانچ منٹ تک اسے پکائیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ منٹ سے یہ ملک بہت ہی اچھی طرح سے بوائل ہو رہا ہے جتنا زیادہ آپ اسے پکا کے گاڑا کریں گے فالودے کا ٹیسٹ تو یہاں پر ملک اچھی طرح سے بوائل ہو چکا ہے اب اس میں فالودہ پورڈر ڈالیں گے ایک لٹر ملک کے لئے آپ کو پوری پاکٹ اس میں ڈال دینا ہے تو ہم اس میں پوری پاکٹ ڈالیں گے اگر آپ آدھے لٹر دودھ کا بنا رہے ہیں تو آپ اس میں آدھی پاکٹ ڈال دیں جتنا زیادہ فالودہ پورڈر چاہے گا فالودے کا ٹیسٹ اتنا ہی زیادہ اچھا آئے گا اسے ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اسے تقریباً لوڈ ٹو میڈیم فلیم پہ 15 منٹ تک پکائیں گے تو یہاں پر اسے پکتے ہوئے 5 منٹ ہو رہے ہیں شگر ہمیں کم لگ رہی تھی تو ہم اس میں اور تھوڑی چی ڈال دی ہے اور یہ تقریباً 6 ٹیسپون ہے اسے ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے مکس کریں گے اسے پکتے ہوئے 10 منٹ ہو چکے ہیں اور 5 منٹ میں ہم اس کو نکال دیں گے جب تک اس کے اندر کی سیویاں اچھے سے نرم نہیں ہو چاہتی تب تک آپ اسے پکاتے رہے جتنا آپ اسے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اتنی دیر تک آپ اسے پکا سکتے ہیں تو یہاں پر ہم اس کا فلیم آف کر دی ہیں کیونکہ ہمیں ایسے ہی چاہیے تھا پہلے ہم اس کو روم ٹیمپریچر پر تھنڈا کریں گے اور پھر بعد انہیں 5 گھنٹے تک فریج میں رکھ دیں گے کیونکہ یہ تھنڈا ہی بہت ہی مسیدار لگتا ہے تو ہم اسے گلاس میں ڈال دیں گے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں فالودہ تھنڈا ہو کے گاڑا ہو چکا ہے اگر آپ اور بھی زیادہ گاڑا چاہتے ہیں تو زیادہ پکا لیں تو فرنس اگر آپ ابھی تک شاہدہ اس کوکنگ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جا کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پریس کر دیں فالودہ ڈالنے کے بعد اب اس میں ڈالیں گے تھوڑے سے کاجو اور پھر ڈالیں گے تھوڑے سے بادام ریڈ کلر کی ٹوٹی فروٹی ڈالیں گے آپ کو جو بھی ڈرائی فروٹ کلر اچھے لگتے ہیں آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اب اس میں جائے گا سٹوبری فلیور آئس کریم منیلا آئس کریم ڈالیں گے تو ہم یہ بھی دو فلیور کا آئس کریم ڈال رہے ہیں اس کے پر جائے گا پھر سے کٹے ہوئے بادام اور ایک چیزے لگا دیتے ہیں اس کے آخر میں ڈالیں گے آپ اسے سجا سکتے ہیں تو یہاں پر فالودہ بن کی بلکل تیار ہو چکا ہے بہت ہی زیادہ مسئدار بنا ہے اسی طرح کرتے ہوئے ہم باقی کے گلاس جی بنا لیں گے تو فرینڈ صاحبی سے اپنی گھر پہ ضرور بنائیں بہت ہی مسئدار بنتا ہے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہیں تو اس کو لائک کا میرے چیز ضرور کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہوئے تو اس کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تھانکس ور واجنگ اس ویڈیو موسیقی